کوئی شخص مسلمان ہے اور اگر کافر ہو جاتا ہے تو اسے ہماری اسطلاح میں مرتد کہتے ہیں تو اگر کوئی شخص ایسا ہو جائے تو وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے اور کتنا بڑا نقصان کرتا ہے اور اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں اس کا ظہور اس آیتِ قریمہ میں ہے یا ایوہا اللہ دین آمنوا اے ایمان والوں مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین دین اسلام سے پھر جائے گا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آئے گا یوحبوهم اللہ اس قوم سے محبت فرماتا ہوگا وَيُحِبُّونَهُ اور وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی تو ایسے نیک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں تم دین کا کام نہ کروگے تو اللہ کافروں کو ہدایت دے دے گا وہ مسلمان ہو کر دین اسلام کی خدمت کریں گے ایسا کئی مواقع پر ہوا کہ بڑے بڑے ایسے کافر جو اسلام کے دشمن رہے پساً تاتاریوں کو دیکھ لیئے تو تاتاریوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی قصر باقی نہ رکھی اس وقت کے مسلمان غفلت میں پڑے ہوئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی تاتاریوں کو بعد میں اسلام کی دولت اتا فرمائی اور وہی تاتاری قوم اب اسلام کی تربیہ جو اشاعت میں لگ گئی اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وہ نیک لوگ مومنوں کے سامنے نرم ہوں گے آجزی کرنے والے ہوں گے اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ اور کافروں پر وہ سختی کرنے والے ہوں گے يُجَاغِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہوں گے اور جب کوئی اللہ کے راہ میں جہاد کرتا ہے دین کے خدمت کرتا ہے تو لوگوں کی اکثریت اسے برا کہتی ہے اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اشارت فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِمْ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں گے بس اللہ کے دین کے خدمت کریں گے کوئی مذمت کریں کوئی ملامت کریں اس کی کوئی پروانہ ہوگی ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَعَى یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اے اللہ ہمیں بھی ایسا فضل عطا فرمائے وَاللَّهُ وَاسِعُونَ عَلِيمُ اور اللہ غصت والا علم والا ہے منافقین یہودیوں سے دوستی کرتے مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ تمہارا دوست کون ہے تمہیں دوستی یہودیوں سے نہیں کرنی عیسائیوں ہندوں کافروں سے دوستیاں نہیں کرنی اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ تمہارا دوست تو صرف اللہ ہے اور تمہارا دوست اللہ کا رسول ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّوَلَاتَ اور وہ ایمان والے تمہارے دوست ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاتَ اور وہ زکاة ادا کرتے ہیں وَهُمْ رَاقِعُونَ اور وہ رکو کرنے والے ہیں اللہ کی فرماورداری کرنی ہے اس کے رسول کی فرماورداری کرنی ہے اور مومنوں میں سے دوستی اس سے کرنی ہے جو نیک ہے صرف مسلمانوں کا یہاں ذکر نہیں بلکہ ان مسلمانوں کا ذکر ہے جو نماز قائم رکھتے ہیں زکاة دیتے ہیں رکو کرنے والے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں تو ہمیشہ دوست ایسے کو بنائیں جو نیک صالح ہو حدیث پاک میں فرمایا کہ ایسے کو دوست بناو جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آجائے اگر تم خدا کی یاد کر رہے ہو اللہ کی یاد میں مشغول ہو تو وہ دوست تمہارے ساتھ تعاون کرے اور تم غافل ہو چکے تو وہ تمہیں یاد دلا دے کل و روز قیامت انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی اگر ہماری محبت صحابہ سے ہوگی تابعین سے ہوگی تبہ تابعین سے ہوگی اور نیک لوگوں سے ہماری محبت ہوگی تو کل و روز قیامت ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا آج لوگ احساس کمتری میں بہت زیادہ مبتلا ہے اگر ان کی اولاد خوبصورت لگتی ہو تو اسے کہتے ہیں تم انگریز لگتی ہو نعوذ باللہ کے مرزالے انگریز ایک قوم ہے لیکن ذہن میں عیسائی قوم مراد ہوتی ہے ہر انگلیش بولنے والا عیسائی تو نہیں ہے لیکن جب یہ انگریز بولتے ہیں تو ان کے ذہن میں عیسائی مراد ہوتے ہیں سو ہم اتنے احساس کمتری میں کیوں ہیں کہ کوئی خوبصورت لگے تو ہم کہیں تم انگریز لگتے ہو اگر ایسا کوئی خوبصورت ہمارے خاندان میں ہو تو ہم کسی اللہ کے نیک بندے سے اس کو تشبیح دیں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنیش سے بڑھ کر کوئی خوبصورت دیکھا ہی نہیں ہے آدمی نیک بندوں سے تشبیح دیں ہمارے ایک دوست ہیں وہ ہسپتال میں اپنی بڑی والدہ کو لے گئے تو وہاں وہ بتا رہے تھے کہ ہسپتال کا جو عملہ ہوتا ہے تو ان کی والدہ کو جب انہوں نے دیکھا تو والدہ کافی ضعیف کمزور اور عمر تو ستر پہ چھتر کی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان بکرم فرمایا تھا کہ نور تھا بڑی نیک ان کی والدہ تو وہاں کسی عیسائی نرس نے یہ آپس میں کہا کہ یہ تو لیڈی ڈائنہ لگتی ہیں تو ہمارے جیسا کوئی نادان ہوتا تو خوش ہو جاتا وہ ناراض ہو گئے اور کہا کہ ایک کافرہ سے میری ماں کو تشبیمت دو میری ماں کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے اب دیکھیں کسی سوچ ہے اللہ کرے یہ سوچ ہمیں بھی نصیب ہو جائے وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کرے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں سے دوستی کرے فَإِنَّ حِسْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ بس بے شک اللہ والے ہی غالب رہیں گے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والوں لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُبًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابِ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّا وَأَوْلِيَاءَ اے ایمان والوں ان یہودیوں عیسائیوں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناو جو تمہارے دین کا مزاق اڑاتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناو ان سے متاثر ہونے کی کوئی حاجت نہیں ہمیں متاثر ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہمیں آئیڈیل حضور کی زندگی کو بنانا ہے ہمارے لئے نمونہ حضور کی سیرت ہے یہود و نصارہ کہ فیشن ان کے لباس سے متاثر ہونے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہم اگر سنت پر عمل کرتے ہیں اور کوئی شخص سنت پر عمل کرنے والا نہیں تو ہم اس کو دیکھ کر اگر احساس کمتری میں آ جاتے ہیں سنت بھرے لباس سنت بھرے چہرے کے ساتھ ہم اس کو دیکھ کر احساس کمتری میں آتے ہیں تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اہمیت نہ عطا فرمائے سب سے بہتر کلچر اسلامی کلچر ہے اور کوئی کلچر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کاش ایسا ذہن ہو جائے اور ہم اتنے احساس کمتری سے باہر آ جائیں ہمارا ایک ذہن یہ بن جائے کہ جو ہمارا لباس ہے جو ہماری سنتیں ہیں حضور کی وہی یقیناً سب سے بہتر ہیں آپ دیکھیں لوگ فیشن کرتے ہیں عجیب و غریب قسم کے فیشن کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہسی آتی ہے لیکن انہیں شرم نہیں آتی کیونکہ ان کے ذہنوں میں میڈیا نے یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ تم اس میں بہت اچھے لگتے ہو اپنا خیال بنایا ہوا ہے تو حقیقت میں تو سب سے اچھا لباس سب سے اچھی تحذیب قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تحذیب ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک شخص تھا اس کی ناک بالکل صحیح تھی جیسے ہماری ناک ہوتی ہے وہ ایک بستی میں گیا اتفاق کی بات ہے وہاں کی جو نسل تھی سب لوگوں کی ناکیں جو ہیں ناک جو ہیں وہ ٹیڑی تھی تو بزرگ فرماتے ہیں کہ سب لوگ اسے دیکھ کر اس کی ناک کا مذاق وڑانے لگے تو یہ چونکہ سمجھتا تھا کہ صحیح تو میری ناک ہے تو اس نے ان کے مذاق کو اگنور کرتے ہوئے نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ ارے تم نادان ہو ہسنا تو مجھے چاہیے تم میرے اوبر ہستے ہو تو ایسا ہی حال مسلمانوں کا ہے کہ اگر کوئی شخص سنتوں سے دور ہے تو حقیقت میں تو اس پر ہسنا چاہیے مثلہ ہم اس کی دلازاری نہیں کرتے اسے پیار محبت سے سمجھاتے ہیں لیکن کم اس کا خود تو احساس کم طریقہ شکار نہ ہو اشارت فرمایا واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈروت ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا حُزُوًا وَلَعِبًا اور جب تم نماز کی آزان دیتے ہو نماز کے لیے ندہ دیتے ہو تو آزان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں اور کھیل کود میں اسے اڑاتے ہیں تو ایسے لوگوں سے کیا تم دوستی کروگے ہم ذرا سوچیں کہ اگر کوئی یہودی عیسائی ہیں تو مشیق کافر کو دوست بناتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی ہمارے باپ کا بے عدب ہو تو دوستی ہم اس سے نہیں کرتے تو جو اللہ کے بے عدب ہیں ہمارے رسول کے بے عدب ہیں ہمارے قرآن کے بے عدب ہیں ہمارے صحابہ اکرام اور علیہ کے بے عدب ہیں ان بے عدبوں سے کیا دوستی کرنی ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْقِلُونَ یہ کافر قوم اقل نہیں رکھتی اسی لئے دین کا مذاق اڑھاتی ہے قُلْ اِمَحْبُوْا فَرْمَائِيَ یَا أَحْلَ الْكِتَابِ اے اہلِ کِتَاب حَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا تمہیں ہماری کون سی بات بری لگی کہ ہمارے تم دشمن ہو گئے اللہ مگر یہی بات بری لگی ہے اَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِ اور اس پر ایمان لائے جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہے حقیقت دیکھا جائے تو عیسائیوں یہودیوں ہندووں کو ہم سے کیا دشمنی ہے وہ ہمارے دشمن نہیں ہمارے ایمان کے دشمن ہیں قُلْ اے محبوب آپ فرمائیے خَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشْرِمْ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ کیا میں تمہیں خبر دوں اللہ کے نزدیک سب سے برا ٹھکانہ کس کا ہوگا مَلْ لَعَنَهُ اللَّهُ وہ شخص جس پر اللہ نے لعنت فرمائی اس کا حشر سب سے برا ہوگا وَغَدِمَ عَلَيْهِدْ اور اللہ نے اس پر غزب فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَتَ وَالْخَنَازِیْرَ اور وہ لوگ جنہیں اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا بنی اسرائیل میں کئی لوگوں پر اس طرح کا عذاب آیا وَعَبَدَتْ تَاغُوتُ اور وہ شخص سب سے برا ہے کہ جس نے شیطان کی پوجہ کی شیطان کی فرما برداری کی اس کا کہنا مانا اُلَائِكَ شَرٌ مَكَانًا یہی لوگ سب سے بتر جگہ میں ہوں گے سب سے سخت عذاب میں ہوں گے وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيدِ اور سب سے زیادہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں